اسلام علیکم دوستو کیک جو ہے نا کیک آج سے پہلے امیر لوگوں کی ڈش تھی یعنی الیڈ کلاس والے کیک کھاتے تھے تو غریب آدمی بچارے کیک کا نامی سنتے سے ترستے لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور اس لیے اس کیک کا نام ہم نے رکھا درویش کیک وہ اس لیے کہ ایک تو یہ بنایا بڑا درویش ہاں انداز میں ہے کیونکہ میں یہ کرونا کی وجہ سے این این میں پھسا ہوں تو یہاں وہ گھر جو ہے وہ وہاں وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے ادھر ادھر سے برتن برتن کٹھے کر کے گھر میں جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں گلاس پانڈا ٹینڈا تو وہ پانڈے جو نارمل پانڈوں سے کیک تیار کیا ہے گھر کے مموڑی کوئی اس میں ایکسٹر مشین نہیں اور اس کے پاس مٹیویل جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اتنا سستا کیک اور ایسا کیک اور اتنا مزیدار اور یہ ان لوگوں سے جو امیر لوگ کھاتے ہیں ان سے بہت زیادہ سستا بہت زیادہ صحت مند اور بہت ہی لذیذ کیک بننے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے درویش کیک کی طرف لو جی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں پڑھنا کیا کیا ہے تو ہم جو ہے نا یہ ایک کپ اورنجیوس ایک کپ آئیل یہ میدہ یہ ڈیڑھ کپ ہوگا یہ دکھانے کے لیے ایک کپ ہے یہ چینی جیسے شگر کہتے ہیں یہ ہے بیکنگ پوڈر یہ چاکولیٹ رکھے ہوئے ہیں یہ مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اوپر ڈیکوریشن کے لیے تو آج گھر میں یہ چاکولیٹ کے پیسے ان کو ہم توڑ تارکے نہ بات چھو ذرا اترٹیشن مشن کر لیں گے تو یہ لیمن یا نیمو دونوں میں سے جو آپ کو پسند دو ایک مالٹا اور چار انڈے یہ ہمیں بس چاہیے اور یہ تھوڑی سی اوپر کریم ہے جو کر کے اوپر توڑ دی رہی ہے تو اب ذرا ہم شروع کرتے ہیں دیرے دیرے بنانے کے لیے یہ جو انڈے ہیں یہ توڑنے ہیں اس کی زردی اور سفیدی دونوں میں الادہ الادہ کرنے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں اس کو زردی الادہ کر رہی ہے اب سفیدی کو ہم پھینٹیں گے بیٹ کریں گے اور اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ مونٹین بنجے یہ دیکھیں ہیں اب اس کو یہ خاص سے بھی ہو سکتی ہے ایسے ٹک 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 اور مشین سے بھی ہو جاتی ہے بات یہ پھینٹ گئی اب پھینٹتے ہیں زردی اب اس میں چینی ڈالتے ہیں یہ بانگی کریم اب اس میں ڈالیں گے اویل ڈالیں گے اویل جوس پھینٹیں گے پھینٹیں گے ڈالیں گے پھینٹیں 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 گے پھینٹ مکس کریں گے یہ سفیدی اور زردائی کو یہاں یہ خیال رکھنا ہے اب مکس کرتے وقت ایک ہی ڈریکشن پہ یا کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز ایک ہی ڈریکشن میں مکس کرنا ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اگر آپ نے اب گمانا ہے تو اس طرح سارا مکس کرتے وقت ایک ہی ڈریکشن میں تھوڑا سا یہ کاغسہ رکھ کے تیر لگا لیا تاکہ نیچے نہ چپکے اس طرح سے یہ مالٹے کاٹ کے یہ مالٹے رکھ لیے تھوڑا ان کا فلیور آئے گا بیچ میں تو اب یہ نارمل تو ہوتا ہے کیک کے لیے نا سپیشل پن بنے ہوتے ہیں ہم نے یہ گھر سے یہ ڈبا یہ مسال اللہ یہ دیکھے ڈبا ہے وہ کہا لیا جو کہ دروشہ نہ کام ہے تو اب کہاں سے وہ ڈبے لائے سپیشل پان تو آپ پتیلی میں دیچکی میں کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اب لگا لیا اب اس کے اندر ہم یہ پیار سے بڑے پیار سے ڈال کے تو اس کو برابر کریں گے جو ہے نا یہ پائیں جہاں مارنا ہے چار پھن تو یہ اس سے برابر ہو جائے گا بیلنس بن گیا آپ کا اب آفن ہم نے گرم کیا ہوا ہے دو سو ڈگری سینٹی ہیٹ پک کے اوپر لکہ اب ہم نے آفن گرم کیا ہوا ایک دفعہ گیس تو بجار رہی ہے تو ہم نے سوچا ساتھ میں کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز اور تیار کر لیں تو ہم چکن جو آنا پیٹریز بناتے ہیں تو یہ ہم نے پوف پیسٹی بزار سے خرید دیا یہ گھر میں بھی آپ مہدے سے بنا سکتے ہیں یہ چکن ہے یہ گارلیک ہری مرچ اور ادرک یہ جیرہ نمک کالی مرچ اور ان کو سارا کو مکس کریں گے پھر یہ مراغ ہے اپنی مرضی کی وہ پٹھیاں سدھیاں پیسٹیاں رائیں گے اور یہ مزیدار سا اس کے ساتھ کھائیں گے لیکن ابھی پہلے میں یہ تیاری کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں لوگ جی یہ ہم نے جو آنا وہ پھلا کر دیکھ اس طرح گلاس سے یا کسی کپ سے یا کسی بھی آپ فورم کے چیز سے کٹ لیں تو یہ کٹ گئی اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس پہ آئل لگائے یہ یہ لگا دیا آئل اور اس پہ رکھیں گے ہم یہ کیمہ جو ہم نے اپنے آپ اپنی مرضی کے مرچ مسائلے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے کہ اس قسم کا آپ نے کرنا ہے ہم نے تو سادہ سا رکھا ہوا ہے تو یہ جب ڈال کے تو یہ آپ نے ایک اُلٹا کر دیا اس پہ بھی تھوڑا سا تیر لگا لے یہ ایسے یہ یہ آپ نے اس کے اوپر اُلٹا رکھ دیا اب اس کو جو ہے نا گلاس کے ساتھ تھوڑا سا دبا دیں تاکہ یہ پیک ہو جائے یہ دیکھیں یہ یہ تو کٹ گیا بہت زیادہ ہو گیا چلو خیر کوئی نہیں یہ اس طرح سے یہ نا پیک ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر لگا دیں انڈا تاکہ اوپر سے ذرا یہ لگا دیا ہم نے انڈا تو اس طرح سے یہ تیار کر کے تو ہم اوپر کے اندر رکھیں گے تو یہ ہو گئی ہے ریڈی اب ان کو ان کو ہم رکھیں گے کیک والے اوپر میں تو رکھنے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا کیک کو بھی چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں کیک تیار ہو رہا ہے سٹک مارے گے اس کے اندر یہ اس طرح اب یہ سٹک مارے گا جس طرح موٹر میں تیل چیک کر دیا نا تو یہ دیکھیں گے کہ یہ یہاں اندر سے کچھے آگے پکے ہیں نہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا یہ تو ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں تو اب ساتھ میں ان کو رکھ دیتے ہیں تو باقی لوگی یہ کیک ہم نے نکال دیا یہ اوپر سے ہم نے تھوڑا سا پہلے ایک دو دفعہ پریکٹس کریں گے اچھا بھی ہو جائے گا اوپر آپ نے وہ فروٹ وغیرہ جو بھی رکھنے ہیں وہ آپ رکھتے ہیں ہمارے پاس فروٹ نہیں ہم کریم ڈالیں گے یہ چاکولیٹ سوڑی ڈالیں گے تو باقی آگے دیکھتے ہیں ہمارا ہو گیا کیک تیار تو گھر میں جو تھا ہم نے سجا دیا آپ کوئی بھی فروٹ کاٹ کے مختلف قسم کے فروٹ اوپر رکھ سکتے ہیں یہ چکن پیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تیار ہو گئی ہیں اب یہ چائے کے ساتھ گھرما گھرم چائے تھنڈی کر کے مزے لیں دیکھا کہ ہم نے کیک کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہے ایکسٹا کیونکہ افن تو گھرم تھا تو ہم نے ایک ٹکٹ میں دو مزے لے لیے تو اسی لیے درویشہ نہ کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سستہ نے ٹکاؤ کام ساتھ ہم نے وہ چکن پیٹیز بھی بنا لی تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا یہ پروگرام اور یہ ہمارا ڈش جو ہے تو پلیز اپنے کمنٹ سے ہمیں اگاہ کیجئے اور اگر اچھی لگے تو اس کو پھلائیے شیئر کریں جس طرح برائی پھیلتی ہے اچھائی بھی تو پھیلنی چاہیے اللہ حافظ علیہ کے بذونے علیہ موسیقی